پورا تتوہ وید دنیا کے کونے کونے میں اتیاز کے بارے میں جاننے کے لیے نئی نئی خوجے کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کئی بار یہ ڈسکوریز اتیاز کے ایسے رہسے سامنے لے آتی ہے جو ہمارا دل دہلا سکتے ہیں آج ہم آپ کو حال ہی میں ہوئی نو ایسی سب سے ڈراؤنی آرکیلوجیکل ڈسکوریز کے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو نمبر نو اٹھاروی صدی میں دنیا کو ایکسپلور کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا اس کا ادھارن سامنے آیا جب اٹھارہ سو پنتالیس میں نورت ویسٹ پیسج کی یاترہ پر نکلے اس ایکسپیڈیشن کے ہیڈ تھے سر جان فرانکلین اور ان کے ساتھ اس یاترہ پر ایک سو انتیس کرو میمبرز بھی گئے تھے ان لوگوں کے سرکشہ کے لیے سبھی انتظام کیے گئے تھے ان کے پاس اگلے تین سال کے لیے بھوجن بھی تھا شپ کو گرم رکھنے کے پورے انتظام کیے گئے تھے لیکن ایک سال بعد تک شپ میں فسے رہنے کے بعد کریو میمبرز نے پیدل چل کر واپس لوٹنے کی سوچی لیکن ان میں سے کوئی بھی جیویت نہیں لوٹا ان سبھی لوگوں کی مرتیوں الگ الگ ستھانوں پر ہوئی انیس سو اسی میں اووین بیٹی نے کینیڈا کے بیچی آئیلینڈ پر تین ہیومن ریمینز خوزے ان لوگوں کی موت ٹریک کے شروعاتی دنوں بھی ہوئی تھی پورما فروسٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کے شریر کے افشیش بہت اچھی طرح سمرکشت تھے ان کے شریر میں لیڈ کی کافی ادھک ماترہ پائی گئی تھی اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ ان کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے لیکن دوہزار سولہ میں ہوئی ایک سٹڈی میں سامنے آیا کہ اصل میں ان تینوں کی موت ٹیوبکلوسز یا نیمونیا جیسی کسی لنگ ڈیزیز کی وجہ سے ہوئی تھی نمبر آٹھ دوہزار سولہ میں سائنٹس نے نورتھ ویسٹن گرین لینڈ کے ہیواتھا گلیشیر میں عجیب سا سیمی سرکولر مومنٹ دیکھا ایکسکیویشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ مومنٹ برف کے نیچے چھپے ہوئے اکتیس کلومیٹر چوڑے کریٹر کی وجہ سے ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ لگ بھگ تیرہ ہزار سال پہلے یعنی لاسٹ آئیس ایج کے انتھ کے سمیں کوئی ڈیڑھ کلومیٹر لمبا ایسٹیرویڈ دھرتی سے ٹکر آیا ہوگا اس کا پربھاو اتنا تیز تھا کہ ہزاروں کلومیٹر اس کی وجہ سے اتپن ہوئی ہریکین ہواوں کو محسوس کیا گیا ہوگا اس کریٹر کی خوش لگ بھگ بارہ ہزار سال پہلے اتپن ہوئے ینگر ڈرائیس نام کے کولنگ ایفیکٹ کو بھی ایکسپلین کرنے میں مددکار صدھ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس وشال کا ایسٹیرویڈ کے ٹکرانے کے بعد گرین ہاؤز ایفیکٹ بھی پیدا ہوا ہوگا جس سے گلیشئرز پہ گل گئے تھے حالانکہ سائنٹس نے پہلے بھی یہ تھیوری کلیم کی تھی کہ انوائیمنٹ میں یہ چینجز ایک ایسٹیرویڈ کے دھرتی سے ٹکرانے کی وجہ سے آئے ہیں لیکن کریٹر کی خوش سے پہلے تک ان کے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا اور اگر یہ تھیوری سچ ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انٹی بائیٹیکس نے کئی طرح کی بیکٹیریل انفیکشن سے بچایا ہے لیکن کچھ ایسے بیکٹیریہ بھی ہوتے ہیں جو انٹی بائیٹیکس کے پرتیر اسسٹنس جیولپ کر لیتی ہیں ایسی ہی ایک بیماری ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی صاف ہے کہ یہ گانوریہ کا اپڈیٹڈ ورجن ہے پچھلے کچھ سالوں میں ایسے کیسے سامنے آئے ہیں جس میں گانوریہ کا بیکٹیریہ پر انٹی بائیٹیکس اثر نہیں کرتی اور یہی وجہ تھا ہی کہ ایک بار انٹی بائیٹیکس ڈھونڈ لینے کے بعد بھی یہ بیماری ایک بار پھر لا علاج ہو گئی فرانس، سپین، جاپان، یوکے اور آسٹریلیا میں پچھلے کچھ سالوں میں کئی کیسز دیکھے گئے ہیں بیسویں صدی کی شروعات میں گانوریہ کا یہ نئے آسٹریلیا تیزی سے پھیلنے لگا اور اب ضرورت ہے ایک نئی انٹی بائیٹیک کی جو اس بیماری سے لوگوں کو بچا سکے نمبر چھے جگ سو سکیلٹن دو ہزار ایک میں آرکیولوجس نے سکوٹلینڈ کے ایک آئیلنڈ پر چار ہیومن سکیلٹنز خوش نکالے پہلی نظر میں یہ سکیلٹنز برانز ایج کے لوگوں کے لگ رہے تھے ان میں سے ایک کنکال ایک میل کا تھا جس کی موت سولہ سو بیسی کے دوران ہوئی ہو جبکہ دوسرا کنکال ایک عورت کا تھا جس کی موت تیرہ سو بیسی میں ہوئی تھی سٹیڈیز سے پتا چلا کہ میل کو ہزار بیسی تک دفن ہی نہیں کیا گیا تھا یعنی اس کی موت کے چھے سو سال بعد اسے دفن آیا گیا ڈی این اے انالیسز کے بعد پتا چلا کہ ان میں سے دو باڈیز الگ الگ لوگوں کے شریر کے حصوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور ایسا بنائی گیا تھا جیسے یہ کسی ایک ہی شریر کا کنکال ہو پر ایسا کیوں کیا گیا تھا اس کے بارے میں ایکسپرٹس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے نمبر پانچ در ری سریکشن آف اینشین ڈیزیزز ویژیانیکو کا کہنا ہے جیسے جیسے تھنڈی جگہوں کی برف پگلے گی پرانچین سمیے میں پائے جانے والے وائرس اور بیکٹیریا ہوا میں پھر سے ریلیز ہونے لگیں گے ان کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا اور وائرسز پرمافروسٹ میں بند ہیں اور برف کے پگلنے سے دوبارہ ہوا میں پھیل جائیں گے اور ان کا یہ ڈر دوہزار سولہ میں بھی سچ ہوا جب سائیبیریا میں انترائکس نام کی بیماری کی وجہ سے ایک لڑکے کی موت ہوئی اور بیس لوگوں کو ہسپٹیلائز کرنا پڑا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ لگ بھگ پہ چتر سال پہلے ایک رین ڈیر کی اس بیماری سے موت ہوئی تھی اس کے بعد یہ ایک ہیٹ ویف کی وجہ سے برف پگلی اور اس کا اثر دوبارہ دیکھنے کو ملا سمال پاکس پلیک جیسی کئی بیماریوں کے بیکٹیریا آرکٹک پرمافروسٹ میں دفن ہیں برف میں صحیح تاپمان پر یہ بیکٹیریا لاکھوں ورشوں تک جیوید رہ سکتے ہیں اور انہیں دوبارہ جیوید بھی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے دوہزار پانچ میں ویگیانکوں نے بتیس ہزار سال پرانے بیکٹیریا کو جیوید کیا اس کے بعد دوہزار ساتھ میں انہوں نے اسی لاکھ سال پرانے بیکٹیریا کو جیوید کیا نمبر چار سکلز آن سٹیکس دوہزار نو میں سادن سودین سٹوم ریور کے اوپر بن رہے ریل روڈ بریج کے کنسٹرکشن کے دوران آرکیلوجس کو آٹھ ہزار سال پرانے آرٹیفیکٹس کا ایک دھیر ملا ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ افشیش میسولتھک ایرہ کے شکاری منوشیوں کے ہیں اس کلیکشن میں جانوروں کی ہڈیاں آزار لکھڑی کے بنے سٹیکس پر لگی انسانوں کی خوپڑیاں بھی تھی ایکسپرٹس کے انسار ان آرٹیفیکٹس میں سے نو ہیومن سکلز ایڈلٹس کے ہیں جبکہ ایک نفجال بچے کا ہے ان میں سے دو سکلز میں جو بون نہیں ہیں ان پر لکھڑی کے بنے دو سٹیکس بہت اچھی طرح سمرکشت ہیں یہ کھوچ پہلا ادھارن ہے جس میں سٹون ایج کے لوگ لکھڑی کے سٹیکس پر خوپڑیاں لگا رہے تھے اس خوپڑیوں کے آسپاس گلائی میں جانوروں کی ہڈیاں تھی جن اسپیشنز کے انسار رکھا گیا تھا اس میں چار سکل پورشوں کے دو مہیلاؤں کے اور دو لوگ جن کی عمر 20 سے 35 سال کے بیچ کی تھی ان کے تھے ان سبھی کے سروں پر انجریز تھی پر آرکیلوجس ابھی تک یہ نہیں پتا لگا پائے ہیں کہ ان لوگوں کے سر پر لگی ان چوٹو اور ان کی موت کی وجہ کیا ہے اور انہیں اس طرح ڈسپلے پر کیوں لگایا گیا ہوگا نمبر تین مامیفائیڈ لنگ 1969 میں سبھی حیران رہے گئے جب مشیل فلیوری نام کی ایک آرکیلوجس نے پیریس میں ایک سمرکشت لنگ خوش نکالا یہ پتھر کے بنے ایک سارکو فیکس میں بند تھا اس کے ساتھ ایک سکیلٹن اور جولری بھی ملی ہے اس کے علاوہ اس میں کپڑے اور لیدر کی ٹکڑے بھی ملے ہیں آرکیلوجس کے انساری افشیش سکس سینچوری کی میروینگین کوئین ایرنی گنڈ کے تھے ان کے اس سٹیٹمنٹ کے آدھار ہے قبر میں ملی ایک گولڈ رنگ جس پر ایرنی گنڈ لکھا ہوا تھا دشکوں سے وگیانکوں کے مند میں یہ سوال تھا کیا ایرنی گنڈ کا لنگ پراکرتک روپ سے پریزرف کیا گیا تھا یا پھر اسے کیسے پریزرف کیا گیا تھا اور ان کے شریر کا صرف یہی حصہ کیوں پریزرف کیا گیا بائی آپسیز کے بعد دوہزار سولہ میں وگیانکوں نے بتایا کہ آرنی گنڈ کے شریر پر بندھی کاؤپر بیلٹ کی وجہ سے ان کا لنگ پوری طرح پریزرف تھا نمبر دو نیانڈر تھل کینیبلزم لگ بھگ 49000 سال پہلے ہیمننس کے ایک سمو نے تیرہ نیانڈر تھلز کو مار کر ان کی بلی چڑھا دی 1994 میں اتری سپین مستط ایل سیدر کارز کیو نام کی جگہ پر کیو ایکسپلورز نے ان کے سکیلیٹنز خوش نکالے اس کے بعد آکیولوجس نے اس سائٹ کو کھنگالا اس جگہ لگ بگ 400 آرٹیفیکٹس پائے گئے تھے جس میں جانوروں کی ہڈیاں اور پتھروں کا ڈھیر بھی شامل ہے ہیمن سکیلیٹنز میں تین ایڈلٹ میلز کے چار ایڈلٹ فیملز کے اور پانچ بچوں کے کھنگال تھے جن میں تین کی عمر 12 سے 15 سال اور دو کی عمر 5 اور 9 سال تھی اس کے علاوہ ان میں ایک نبجاد بچہ بھی تھا ڈین اے انالیسس سے پتا چلا ہے کہ یہ سب ہی لوگ ایک ہی پریوار کے تھے یہ سب ہی کوپوشن کے شکھار تھے اسی لیے ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ یہ شاید سمہو کے باقی لوگ بھی بھوکمری کا شکھار رہے ہوں گے اس لیے انہوں نے انہیں مار کر اپنا بھوجن بنا لیا نمبر ایک دل لیم پٹ لیم پٹ ایک بہت دراؤنی خوش تھی 2014 میں ورجینیا کی ایک بیٹل فیڈ سے انسانی ہڈیوں سے بھرا یہ پٹ خو جا گیا یود کی جگہ سے کنکال ملنا تو آبویس تھا لیکن یہاں پورا کنکال نہیں بلکہ اس میں صرف شریر کے انگ تھے ایکسپورٹس کا کہنا ہے یہ دنیا کا پہلا لیم پٹ ہے اس طرح کا کچھ بھی پہلے کبھی نہیں خو جا گیا پہلے تو ایکسپورٹس کو لگا تھا انہیں اس جگہ کچھ انسانی ہڈیاں ملیں گی لیکن جیسے جیسے خدای شروع ہوئی تب انہیں پتہ چلا یہ جگہ تو انسان کے ہاتھ پیروں کی ہڈیوں کا زکھیرہ ہے یہاں سے ریسرچ ٹیم کو گیارہ لیم بونز ملی تھی جس میں سے ایک ہاتھ کی ہڈی تھی اور باقی دس پیروں کی یود میں لگی چوٹوں کی وجہ سے یہ کافی ڈائمیج تھی شاید اس لیے ان کے شریر الگ دفن کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہوگا تو دوستو یہ تھی سب سے دراؤنی نو خوجیں ان میں سے کون سی خوج آپ کو سب سے سکیری لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ایسی ہی انیہ روچک تتھے جاننے کے لیے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے شانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں